اسلام علیکم توفہ یا علی علیہ السلام مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ازاداری حسین اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مجالس و ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ امیر المومنین نے سجدے میں سر رکھے کفوستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامجاہ ہو گیا یہ علی کا جملہ آج بھی تاریخ انسانیت کے ذہن میں سوالیہ نشان بن کے موجود ہے امیر نے جملہ کہا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ میں قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا علی سجدہ کر کے بھی کامجاہ ہو گئے علی کامیاب ہو گئے اور قاتل ناکام ہو گیا جس میں ہے قاتل کی خواہش تھی کہ علی عبادت سے نکل جائے دو لمحے کی دوری ہے آپ کے اور میرے بیچ میں کوشش کروں گا کہ پھر ایک ایسا لفظ ہو جس سے یہ دوری ختم ہو قاتل یہ سوچ کے آیا تھا کہ وار دروازے پہ نہیں کروں تلوار کا وار میدان پہ نہ کروں علی کو مسلح پہ وار کروں تاکہ علی عبادت سے نکل جائے وہ تلوار زہر میں بجھا کے علی کو ہمیشہ کے لیے عبادت سے نکالنے کے لیے آیا تھا کہ اب قیامت تک جب بھی کوئی نمازی مسلح پہ آئے گا اسے مسلح پہ علی نظر نہیں آئے گا اسے سجدے میں علی نظر نہیں آئے گا میں عبادت سے علی نکال دوں گا میں مسلح سے علی نکال دوں گا علی کا قاتل اپنے اندر یہ خواہی یہ تڑپ لے کے آیا تھا میں علی عبادت سے مکالوں گا اس نے سر پہ بار کیا علی نے مسلح کی زیر کو ناچ پڑا علی نے مسلح کی زیر کو ناچ پڑا کے مورک کو لکھنے میں مجبور کر دیا علی نمازی کا نام نہیں علی نمازی کا نام علی صرف نمازی نہیں علی صرف نماز نہیں علی حقیقتِ نماز علی نماز کی وجہ ہے انیس رمضان کی صبح علی کا نماز کے ساتھ ایسا رشتہ ہو گیا اب نماز کو علی کے بغیر کوئی اچھا لگتا ہی نہیں ہے حسین اسحاد کی خیر کریں جو سب سے کہتے ہیں اب نماز کو وہ نمازی اچھا ہی نہیں لگتا جس کے پاس علی نہ ہو اس لیے کہ نماز بچی ہی علی کی وجہ سے ہے اب نماز علی کی مقروض ہو گئی ہے علی نے نماز کو بچا لیا ہے علی کی نماز بچانا تھا یہ انیس رمضان چانی سے جرید ہو نماز نے مسلح پہ علی سے وعدہ کر لیا یا علی تُو نے کوفے کے مسلح پہ میری لاز رکھی ہے تُو نے آج میری عزت بچایا ہے میں نماز اللہ کی تُو سے وعدہ کرتی ہو میں قیامت تک وہ نمازی مسلح پہ قبول ہی نہیں کروں گی جو تیرے بغیر آئے اگر وہ آ بھی گیا میں لانتگر کے واپس سارے بولو ان کے آخر تک بولو نمازی نے کہا جائے آئے نہیں تیرا اور میرا وعدہ ہو گیا اب قیامت تک مجھے وہ نمازی چاہیے ہی نہیں جو تیرے بغیر میری پوچھت میں آئے اگر وہ آ بھی گیا یہ تیرے لہو کی قسم ہے آئے گا وضو سے جائے گا لانت کے ساتھ میں لانت بن کے اس کے چہرے پہ نہ رہوں مجھے تیرے لہو کی قسم ہے نماز وعدہ کر رہی تھی یا قرآن بول پڑا قرآن نے کہا اسے تیرے بغیر نمازی اچھا نہیں لگے گا یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے مجھے وہ کاری اچھا نہیں لگے گا جو تیرے بغیر قرآن کو دھو اب رمضان کے مہینے میں مسلمان دو ہی کام کرتے یہ اللہ کی نماز یہ اللہ کا قرآن نہ قرآن علی کے دشمن کو قبول کر رہا ہے نہ مسلح علی کے دشمن کو قبول کر رہا ہے مسلح بھی مکرورس ہے علی کا قرآن بھی ذاکر ہے میرے مولا علی کا نہ قرآن کو وقاری اچھا لگتا ہے اب یوں چھت تک دھیر لگ سکتا ہے انتفاصیر کا جو مسلمان علماء نے قرآن کی کی ہیں لوگ پریشان ہیں کہ کس تفسیر کو سمجھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ساری تفسیریں تھیں کیوں قرآن کاری کے ہاتھوں میں آکے کاری کا چہرہ دیکھتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے آپ کی جوانی قسم مجھے استاد منیر نیازی کا جملہ یاد ہو گیا آپ عدل کا ترازو لگائیں ایک پلڑے میں میری پوری تقریر رکھے ایک میں استاد کا جملہ رکھے استاد کے جملے کا قد پھر بھی بڑھا ہے منیر نیازی کہتا قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتے ہیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی پیاری ہیں اللہ کے قرآن کی آیتیں کوئی بھی بغیر معرفت کے قرآن کھولے آیت ہی اپنے ہی اندر چھپ جاتی ہیں پھر وہ ان چھپی ہوئی آیتوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آنکھوں کی بنائی دے بیٹھتا ہے چلے بعد آسان کر دیتے ہیں سفین کا میدان تھا علی کا لاکھوں کا دشمن کا مجمع تھا علی نے اپنے نوکر مالکی اشتر کو بلایا ہائے ہائے کتنا اچھا تھا علی کا نوکر جسے علی نے اپنے ہوتے ہوئے کمانڈر بنایا ہو ذرا حسیت تو دیکھو علی کے نوکر کی کتنی ہے جسے علی جیسا شجا شجا کہے اتنا جوان تھا علی کا نوکر کتابے کیا دی گھوڑے کی پشت پہ آتے تھے مالک اشتر کے پاؤں کے تلوے زمین چومتی تھی اتنا دراز قد تھا علی کے نوکر کا دنیا میں جتنا اونچا تھا علی کے آگے اتنا ہی نیچا تھا زمانے میں جتنا سر اٹھا کے چلتا تھا علی کے قدموں میں اتنا ہی سر جھکا کے چلتا تھا مالک اشتر کو میرے مالک امیر نے کہا مالک لاکھوں کا مجمع ہے دشمن ہے میرے میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں رسول کی رسالت کی گواہی نماز میں بھی دیتے ہیں کلمہ میں بھی دیتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے میں انہیں گیرگھار کے سفین کے میدان میں لے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری علی جنگ نہیں ہے تیری ولایت کی جنگ بھی میری ہی جنگ ہے جس نے تجھے چھوڑ دیا ہے پھر مجھ اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے لہٰذا میں علی اپنی ولایت کے لیے لڑنے نہیں آیا اللہ کی توحید کے لیے آیا ہوں نبی کی رسالت کے لیے آیا ہوں کیونکہ جو میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتا نہ اللہ اپنی گواہی قبول کرتا ہے مالکہ اشتر میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں تو میرا نوکر ہے ان لاکھوں کے مجھل میں سامنے جا مالکہ اشتر گھوڑے کی زیبے بیتے علی کے قدموں کو چومہ اپنی تلوار کو نکالا مالکہ اشتر نے اپنے گھوڑے کو دھنایا مالکہ اشتر کو آتے دیکھا علی کے دشموں پہ علی کے نوکر کو لوگ پڑا انہوں نے تلوار جلدی جلدی نیام میں رکھی ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا چھوکر دیا مالکہ اشتر نے قرآن کی تلوار کرتے دیکھا تلوار کو نیام میں واپس رکھا مالکہ اشتر نے اپنا گھوڑا واپس کیا علی کے خیمے کی پسکے پسری جانب سے مالکہ اشتر کا گھوڑا چلا علی نے مسلمے پہتے ہوئے خیمے سے کہا مالک حملہ کیوں نہیں کر کیا مالک نے کہا مولا کرنے تو حملہ گیا تھا وہ قرآن پڑ رہے تھے میں واپس آگیا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں واپس آگیا علی گھوڑے کی بجری کسی تیزی سے گھوڑے کی پوشت میں آئے علی نے اپنے گھوڑے کو ہوا کی پوشت میں دھنایا علی نے سلفتار کو ہوا میں نہرایا مالکہ اشتر نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمائے این پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا مولا وہ قرآن پڑ رہے ہیں علی نے بھاگتے گھوڑے کے زیر پہ کہا قسم اس قرآن کے جس نے علی کو ملائے نہیں ہے قرآن ان کے حلقوں میں پھرسا ہوا ہے قرآن ان کی گردوں میں اتکا ہوا ہے اس کا مولا ایسے کاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رمزائے کیا تُو نے میرے نبی کی حدیث رہ سنی حلق قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قیامت تک جب بھی کوئی کاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رکھے دیکھے گا اگر دل میں علی ہوا تو اُدھر جائے گا ورنہ حلق یہ وعدہ ہے قرآن کا قرآن کو بکاری نہیں چاہیے مسلے کو وہ نمازی نہیں چاہیے کعبے کو وہ حاجی نہیں چاہیے نبی کو وہ صحابی نہیں چاہیے اس مجمع کو گوزا کرنی چاہیے ممبر کو وہ مولوی نہیں چاہیے شریف ماں کو وہ بچہ نہیں چاہیے علی کے بغیر نقصان سب ہی کا ہوتا ہے کسی کو یہاں سمجھ لگے گی کسی کو قبر میں لگے گی علی چھوڑنے سے جاتا گیا ہے زمانہ سمجھتا ہے کہ علی کو مان جائے تو پھر بھی فائدہ چھوڑ دیں تو نقصان کوئی نہیں ہوتا آدم سے لے کے آج کے شیعہ تک سارا زمانہ علی کو مان جائے علی کا بڑھتا کچھ نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا گھڑتا کچھ نہیں سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ بس آج مالک کی رات ہے مولا کے ساتھ تجدید عہد ہے آج ہم اپنے مالک کو اپنی وفاؤں کا یقین دلوانے کے لئے ہیں نہ یہ کوئی فضائل کی رات ہے نہ کوئی دادو تحسین نہ کوئی ناروں کی رات ہے یہ ہے مالک کی حضور تجدید عہد یہ دن ہے میرے مالک کا ہم سارے بادسا کی کچھری میں میرا عقیدہ ہے میرا بارمہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے صرف زبان نہیں نیت کے لہجے کو بھی دیکھ رہا ہے دل سے اقرار کرنا یا علی آج کے دن تیری ولایت کی قسم سب کچھ دے دیں گے تیری ولایت کو نہیں چھوڑیں گے یہ میری کون کے سامنے امام حسین کے ماتمی کے پاؤں کی جوتی کو جھاڑو جو مٹی کا ذرہ اٹھے وہ ذرہ بھی میرے زیادہ قد رکھتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کہا رہا زندگی میں علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا مولوی کے پیچھے لکے کبریں خراب نہ کرنا آج مولوی کے دن مستحب ہے علی مستحب اسے کہتے ہیں شریعت میں جس کے بجال آنے سے عجر میرے چھوڑنے سے عذاب نہ ہو اگر علی مستحب ہوتا عذاب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے پہ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارس پہ عذاب کیوں آیا تائش آئیے مجھے مجھ میں کی مجھے نہور کا حاج حارس پہ عذاب کیوں آیا تھا علی چھوڑنے کی وجہ سے اگر علی اور ولی اللہ چھوڑنے کی وجہ سے بندہ محمد کے قریب بھی ہو آج بندے لباس کا سہارا نے علی چھوڑ کے بندے نبی کے قریب بھی کھڑے ہوں اندھا عذاب پھیل دیتا ہے کیونکہ خدا کہتا ہے میں لا الہ کا منکر برداشت کر لیتا ہوں علی یون ولی اللہ کا منکر گھر دے دینا اولاد دے دینا بچے قتل کروا لینا گھر جلوا دینا علی کو تنہا نہ چھوڑنا امتحان لے گا میری قوم کے نوجوانوں خود علی ہی تمہارا یہ آپ سمجھتے ہیں امتحان دنیا کی وجہ سے آتے دنیا کی وجہ سے نہیں آتے علی اپنے ماننے والے کا خود امتحان لیتے حالی فرماتے ہیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا تجھے ایک بند نے کوفے میں آکے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا تھا یا علی میں آپ کی ولایت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں علی نے فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں اب تو عبادی میں نہیں رہ سکے گا لوگ تجھے چھوڑ دیں گے آج ہم سے آگے لوگ کہتے ہیں ہم نے علی والی اللہ کا اقرار کرتے ہیں ہماری رشتہ دار ہی ہم سے نہیں بولتے لوگ ہی ہم سے سلام نہیں لیتے ہم مئنس کرواتے ہیں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں کوئی ہمیں غالی کہتا ہے کوئی ہمیں نسحری کہتا ہے کوئی ہمیں مشرق کہتا ہے کوئی کہتا تم دو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو لوگ ہم پہ ترہ ترہ کی الزام لگاتے ہیں رشتہ دار ہی ہمیں جینے نہیں دیتے لوگوں نے تو ہمارے فون اٹھانے چھوڑ دی گئے ہیں اب کیا کریں دنیا رکھیں یا علی کو رکھیں یہ ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں علی ان ولی اللہ کسی آسان چیز کا نام نہیں علی ان ولی اللہ کے پیچھے لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا لے آپ قرآن میں رکھو سر پہ آج کی رات کی قسم ہے صرف علی ان ولی اللہ کی وجہ سے لوگوں نے مصطفیٰ کا جنازہ چھوڑ دی سوالاک بندہ غدیر میں کھڑا تھا گیارہ بندے نبی کے جنازے پہ آئے جرم کھیاتا زہرہ کے بابے کا صرف اقرارِ ولایتِ علی الانِ ویرائیتِ علی آج تم علی ان ولی اللہ پڑھو گے تنہا ہو جاؤ گے بالکل تنہا ہونا پڑے گا ابھی تو اور زیادہ سخت دور آئے گا بیوی کو شہر سے مذہب چھپانا پڑے گا باپ کو بیٹوں سے مذہب چھپانا پڑے گا میسے میں تمار کا بیٹا یکوب تھا اور میسے میں تمار کی حسیت کو آپ جانتے ہیں علی کی خاطر قربان ہی دی ہے اس نے میسے میں تمار کتنی بڑی قد کا مالک تھا اس کا بیٹا یکوب میرے پانچویں امام کے پاس آئے سختی کا دور تھا رلتا رلتا مولا کے پاس پہنچا اس کا مولا زیادہ دن آپ کے پاس نہیں رہ سکتا ایک ایسی نصیت کر دیں جسے ساری زندگی پلے باندھو اور میری زندگی گزر جائے یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے شیعہ قوم کی نسلوں کی تربیت کے لیے جبلہ کہنے لگا میرے پانچویں امام نے فرمای یکوب پھر ایک وسیعت یاد رکھنا علی کے دوست کو دوست رکھ چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور علی کے دشمن کو دشمن رکھ چاہے وہ تیرے باپ بھی کیوں نہ ہو علی کو نہ چھوڑ جس بندے کو اتحاد چاہیے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں میرے تعلقات بھی اچھے رہے اور علی کے ساتھ بھی میں تعلق رکھو نہیں علی رکھنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ علی نے دنیا کو تیر طلاقے دی ہیں جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں آج کے دن تجدید اہد کرو علی سے وعدہ کرو علی انوالی اللہ نہ چھوڑنا علی کے بیٹے کا ماتم نہ چھوڑنا غیرت والے عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کر پردیس میں ہوئی ہیں یتیم علی کی بیٹی ہیں لاہور پڑھتے ہیں لاہور پڑھنا ہے ہر میلز میں کہیں نہ کہیں آپ کے چہروں کی زیارت ہوتی رہے گی جتنا چاہوگے جہاں چاہوگے جیسا چاہوگے جو چاہوگے مضمون وہ نوکر سنانے کے لیے تیار ہے آج ہے صرف رونے کی رات یہ فضائل پڑھا صرف تمہارے ذہنوں میں ولایت علی کی مضموطی کے لیے ورنہ آج جنازے پہ بیٹھیں ہیں علی کی بیٹیاں کوشش کرنا مرد جاگ لیتے ہیں جتنی پردے میں میری بیٹیاں بیٹھیں ہیں کوشش کرنا تم آج رات جاگنا کیونکہ آج کی رات زینب سوئی نہیں ہے ساری رات بابے کے سرحانے بیٹھی رہی رو کے کہتے ہیں بابا اجر جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یقین ہو جائیں